چار ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قسم کا بڑی زبردست قسم کا سیزن ہے تو بڑی خواہش تھی اس ہوتل کو ریویو کرنے کے لیے آج ہم آئے ہوئے ہیں اس ہوتل کو ریویو کرنے کے لیے تو بڑا خوبصورت انٹرسنگ سیزن میں بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ہوتل آپ کے ساتھ بھی شیئر ہونے والے ہیں میں نے گرم پانی اس طرح کیا جاتا ہے دیکھیں کتنی بڑی لکڑ جو ہے وہ اس کے اندر جلائی جاتی ہے آپ لوگوں کو پھر گرم پانی اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے اتنا بڑا گیزر میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جو پوری کی پوری لکڑ کو یہ اپنے اندر لے جاتا ہے چیر یہ سامنے ہی جو ہے وہ جی پیو چوک ہے یہ یہاں پہ تو یہاں سے روڈ انٹر ہو رہی ہے یہ جا کے نا مرحبہ چوک سے جا کے نگلتی ہے روڈ یہاں پہ ہم ایک ہوتل ریویو کرنے آئے ہیں ادھر جو بھی ہوتل ہیں ان کی اپنی ساتھ خود کی پارکنگ ہے تو پارکنگ فری ہے اب اس ٹائم پہ تو کہہ رہے ہیں فری ہے اگر ہماری یوٹیو فیملی سے کوئی آٹا ہے تو اس کے لئے تو فری ہوگی کیونکہ اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں باقی کسی کا نہیں پتا اس کے لئے فری ہے یعنی یہاں پہ اوپر بھی پارکنگ ہے اور نیچے گراؤنڈ میں بھی پارکنگ ہے جو ہوتل ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کی یہ ہوتل ہے اور ماشاءاللہ ساف ستر ہے اور اس کے لئے ابھی موسم تو نہیں ہے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کا سردیوں میں یہاں پہ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم بھی آویلیبل ہے اور اس کے لئے ویو بھی امیزنگ ہے یہ ڈیٹیل ویلوگ ہونے والا ہے آپ لوگ جو ہے وہ چیک کرو گے ابھی تو کافی فوق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے سامنے کچھ دکھ نہیں رہا سامنے سب پہاڑی ویو ہے سامنے تو پارکنگ وغیرہ بھی ہے گرم ٹھنڈا پانی اس سیزن میں گرم پانی تو نہیں آویلیبل ہوتا یہاں ہوتلز کے اندر ایسے سردیوں میں گرم پانی بھی ہوگا سینٹرل ہیٹنگ سسٹم بھی ہوگا اس ویلوگ میں آگے پیچھے کے کلپ جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ ہی ہیں تو موسم تھوڑ سے کلیر ہویا ہے تو سامنے خوبصورت ویو دیکھنے کو ملا تو میں نے کہا ایک جو ہے وہ کلپ یہاں سے اور لے لینے چاہیے تاکہ خوبصورت موسم دیکھ پائیں آپ لوگ ہستہ ہستہ ویدر کلیر ہوتا جا رہا ہے تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم ڈیر فرنڈز امید ہے سب لوگ حریت سے آنے اور دیو اچھے یہاں پہ ہم ایک ہوتل ریویو کرنے آئے ہیں کافی اس ہوتل کا نام سنا تھا کافی ویو وغیرہ ہے ایچ اور ایوریٹنگ تو اگزام وغیرہ چل رہے تھے تو کوئی اتنا ہم ٹائم نہیں دے سکے تو سستہ بھی ہے مال روڈ کے قریب بھی ہے یہ سمجھ لیں نا یہ اوپر مال روڈ ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ سے گائیڈ کر رہا ہوں یہ اوپر مال روڈ ہے اور یہ اس کے سامنے بیک سائیڈ پہ یہ خوبصورت ترین ویو کے ساتھ یہ ہوتل دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ سامنے یو بیا نتیہ گلی ہے لیکن فوگ کی وجہ سے ابھی پہاڑوں پہ کچھ دیکھنے رہا میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی آگے درخت ہے اس وجہ سے دیکھنے رہا یہ سامنے بہت خوبصورت قسم کے پہاڑ ہیں جو سامنے گلیات سائیڈ ہے یو بیا نتیہ گلی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ فوگ وغیرہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی اندر سے میں روم بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں باقی یہ دیکھیں کتنی ہائٹ پہ ہے ماشاءاللہ تو ایک انٹریسٹنگ یہ اس کا نا گراؤنڈ فلور میں ہے اوپر بھی یہ فلورز ہیں تو انشاءاللہ میں یہ روم وغیرہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سر دکھائیں رومز پلیز یہ سر دکھائیں روم ہے سر جی اچھا اچھا دونوں اندر سے ہے سر دکھائیں رومز پلیز اچھا اس روم کی میں اینڈ پہ نا پکچر لے کے پوری فل لگا دوں گا ابھی ویڈیو میں تو فل نہیں دیکھ سکتا ماشاءاللہ کھلا روم ہے یہ ساتھ اس کے واش روم ہے جس میں دونوں سیٹیں ہیں شنے واش روم بھی دکھاتا ہوں شفائی وغیرہ پروپر ہے اچھا ریٹس وغیرہ فکس نہیں ہوتے اور نہ تو یہاں پہ ہم کسی برینڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کسی ہوتل کو نہ تو پروموٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں جو میں ہوتل کا نام ہویا بتا ہوں یہاں پہ ہم کسی بھی پروموشن کے لیے نہیں آئے تو ریٹس وغیرہ فکس نہیں ہوتے آج کا جو ریٹ ہے وہ میں چلیں اینڈ پہ بتا دوں گا پوچھ کے سر آج کیا ریٹ چل رہا ہے اس فٹل کا اس سویٹ روم کا آج کی دیٹ کیا ریٹ ہے یہ تقریبا پر ڈے پندرہ سولہ بھی جا رہا ہے پندرہ سولہ پہ پر ڈے چل رہا ہے تو کبھی کم بھی ہو سکتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارا افیشل وٹس اپ گروپ ہے جس کو آپ نہ جوائن کر لیں تو ہم وہاں پہ آپ کو ریٹس وغیرہ جو اس دن کے کرنٹ ریٹس ہوں گے وہ بتا رہے ہوں گے آج اگر آپ نے لینا ہے تو میں پندرہ ہزار پہ میں بکنگ کروا سکتا ہوں یہ گھٹھا ہے اچھا یہ بھی سویٹ روم ہے صحیح ہے اچھا سر گائیڈ کر رہے ہیں یہ بھی سویٹ روم ہے اس میں درمیان میں کوئی پردہ ہوئے رہا نہیں ہے یہ گھٹھا ہی ہے اس میں پارٹیشن نہیں ہوئی یہ ہے نا اچھا یہ نہیں یہ سنٹرل ہیٹنگ سسٹم بھی ہے اس میں ہے سردیوں میں چلاتے ہیں باقی ماشاء اللہ صحیح ہے میں بند کر دیتا ہوں اچھا اور ماشاء اللہ یہ ساتھ میں نا امیزنگ ویو جو ہوا ویلوگ کے سٹارٹ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب تو فوق بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ فوقی سیزن نا بہت انٹرسٹنگ سیزن ہوتا ہے بہت امیزنگ سیزن ہوتا ہے اب تو سامنے کچھ دکھنے رہا پہلے یہاں تک تو کچھ دکھ رہا تھا تو اب فوق زیادہ ہو چکی ہے فوق بڑھ چکی ہے تو اب اتنا جو ہے وہ سامنے ویو وغیرہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا باقی فوق وغیرہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے اچھا یار یہ نا ہماری یوٹیوب فیملی میں سے اگر کوئی آتا ہے تو ابھی جو ہمارے گیسٹ آن چاہ رہتے ہیں جن کے لئے ہم یہ دیکھنا چاہ رہتے ہیں ان کے لئے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دبل بیٹ کا ایک ہی روم ہے تو اگر زیادہ کوئی پوری فیملی ہے تو یہ تین چار رومز ہیں اس جگہ پہ یہ رکھ سکتے ہیں باقی ماشاءاللہ یہ امیزنگ ویو بغیرہ یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو ہم پروپر انجوائے کر سکتے ہیں اس سیزن میں بھی اور ساتھ میں سنو فال والے سیزن میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ کتنی ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا اور ماشاءاللہ اس کا یہ نیچے گراؤن فلور کے پاس ٹیرس ویو کے ساتھ جو ہے وہ کچھ رومز ہیں یہ بلکل گر والا ماحول ہے امیزنگ یار موسم دیکھ رہے ہیں فوق وغیرہ یہ ٹیرس ویو والے رومز بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سیٹ روم ہے سر جی نہیں نہیں سیٹ روم بھی تو یہ ساتھ کیا ہے یہ دبل پیٹ مارسل پیٹ ہے اچھا ہے سیٹ روم بھی دبل گمرہ صحیح ہے اچھا سیٹ روم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی سی میں کٹ لیں پر سنم کی بنا ہے صحیح ہے کپل گنگی ہے بس دو بلوں گنگی ہے صحیح ہے یہ جو چھوٹے کپل آتے ہیں جن کے ساتھ دو بچے ہیں یہ جو اس ہٹل کا یہ حصہ ہے وہ بہت امیزنگ ہے تو ہماری یوٹیوب فیملی میں سے کوئی بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے ریٹس اگرہ پوچھنے کے لیے آپ ہمارا افیشل ویڈسیپ گروپ جائن کریں جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی گیون ہوگا آپ ہمارے گروپ کو جائن کر کے بکنگ بھی سکیور کروا سکتے ہیں باکی ہماری وکیشنز چل رہی ہیں ہم انشاءاللہ کوئی پلیٹ فارم بھی بنا لیتے ہیں انڈرویڈ بیس انڈرویڈ بیس اپلیکشن کوئی بنانے کا پروگرام ہے تاکہ آپ کو اس طرح ہر چیز ڈائنیمک ملے سٹیٹکنس ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہی ہے پس سب کچھ سب فلور میں رومز تقریباً سارے ایک جیسے ہیں اور اس طرح نہ ڈیفرنٹ فلورز ہیں اس ہوتل کے اندر ابھی جو پریویس کلپ لیا ہے وہ میں نے نیچے والے فلور سے لیا ہے اور یہ اس سے اوپر والے فلور میں ہے پتنے کتنے چار پانچ فلور ہیں اس کے بکنگ ویئرہ آپ نے کروانی ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سکیور وغیرہ کر دیں گے بکنگ وغیرہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ویڈیو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ بتائیں پھر